چین میں تفانی بارشوں کے بعد شہریوں کو سلابی صورتحال کا سامنا ہے سلابی ریلو نے صوبہ ہے بھی اور ہنان میں ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا جبکہ فصلوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے سلاب زدہ لاکھوں سے کم از کم ایک کروڑ ساٹھ لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں چین کے سرکاری خبر اصائدارے کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں شمالی صوبے ہی بھی میں ہوئی ہیں جہاں پچاس ہزار سے زیادہ مکان تباہ ہوئے ہیں سلاب کے بائیس بیشتر علاقوں میں بجلی کے فراہمی موت تل ہے جبکہ مواسلاتی رام دورفت کا نظام بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے بستی صوبے ہنان میں تیز ہواوں اور طفان سے درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں ایک اندازی کے مطابق سلاب سے تین ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے